موسیقی ابن ماجہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حیبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل فرمائے ناظرین ایک نام آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرض دینے میں صدقہ سے بھی زیادہ سواب حاصل ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے قرض کی رقم ایک محدود وقت کے لئے دی جاتی ہے اس کے بعد وہ آپس لے لی جاتی ہے اور صدقہ وہ آپس نہیں لی جاتا تو یاد رکھئے صدقہ اگرچہ ایک غریب انسان کو دیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسے کوئی فوری ضرورت ہو اور اس کی فوری ضرورت پوری کی جا رہی ہے جبکہ قرض امیر و غریب سب لیتے ہیں ہر قرض ضرورت اور مجبوری میں ہی لی جاتا ہے تو جو کسی کی فوری ضرورت پوری کرتا ہے اس کا سواب زیادہ ہے ناظرین اکرم دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ صدقہ دینے والا اپنے طور پر پہلے سے تیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو صدقہ دے گا جبکہ قرض دینے والا پہلے سے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا بلکہ مانگنے والے کی ضرورت کی وجہ سے اپنے آپ کو فوراً تیار کرتا ہے اور فوراً احتمام کرتا ہے اس لئے قرض دینے والے کا سواب اس صورت میں زیادہ ہے حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ میں دس گناہ اور قرض میں اٹھارہ گناہ سواب سے اللہ جل وآلہ سے دعا ہے کہ خلال کے قائنات ہمیں ضرورت مندوں کی حاجات کو فوراً پورا کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہنے کی توفیق ادا فرمائے آمین